بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس تلفز کے ساتھ پڑھیں گے اور اس کے معنی اور مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کریں گے پہلا شعر ملاحظہ ہو کوئی تو ہے جو نظام حستی چلا رہا ہے وہی خدا ہے دکھائی بھی جو ندے نظر بھی جو آ رہا ہے وہی خدا ہے نظام حستی یعنی کائنات کا نظام دوسرا شعر ہے وہی ہے مشرق وہی ہے مغرب سفر کریں سب اسی کی جانب ہر آئینے میں جو اکس اپنا دکھا رہا ہے وہی خدا ہے آئینہ کہتے ہیں میرر کو شیشے کو جس میں انسان کو اپنا اکس یعنی شکل نظر آتی ہے تو شاعر نے یہاں پہ یہ کہا ہے کہ جتنی بھی اللہ کی تخلیقات ہیں وہ اصل میں اپنے خالق کا جو ہے وہ اکس ہیں تلاش اس کو نہ کر بطوں میں وہ ہے بدلتی ہوئی رتوں میں جو دن کو رات اور رات کو دن بنا رہا ہے وہی خدا ہے رتوں رت کی جمع ہے حالت اور کیفیت یا موسم کو بھی کہہ سکتے ہیں کسی کو سوچوں نے کب سراہا وہی ہوا جو خدا نے چاہا جو اختیار بشر پہ پہرے بٹھا رہا ہے وہی خدا ہے سراہا مطلب تعریف کی اختیار بشر یعنی انسان کے اختیار پہرے بٹھا رہا ہے یعنی انسان کے اختیار کو جس نے محدود کر رکھا ہے وہ کون ہے وہ اللہ کی ذات ہے نظر بھی رکھے سماعتیں بھی وہ جان لیتا ہے نیتیں بھی جو خانہِ لا شعور میں جگ مگا رہا ہے وہی خدا ہے سماعتیں سماعت کی جمع ہے یعنی سننے کی حص نیتیں ارادوں کو کہتے ہیں خانہِ لا شعور خانہ کہتے ہیں حصے کو اور لا شعور یعنی دماغ کے ایک ایسا حصہ جس میں عمومن انسان کی خواہشیں یا حسرتیں وغیرہ پائی جاتی ہیں اور جن تک انسان شعوری حالت میں رسائی حاصل نہیں کر سکتا جگ مگا رہا ہے روشن ہے کسی کو تاجے وقار بخشے کسی کو ذلت کے غار بخشے جو سب کے ماتھوں پہ مہر قدرت لگا رہا ہے وہی خدا ہے یہ پہلا مصرہ جو ہے یہ قرآن کی اس آیت کی طرف اشارہ کرتا ہے یعنی اللہ جس کو چاہے عزت دے اور جس کو چاہے زلت دے تو تاجے وقار کا مطلب ہے عزت کا تاج سفید اس کا سیاہ اس کا نفس نفس ہے گواہ اس کا جو شولہ جان جلا رہا ہے بجھا رہا ہے وہی خدا ہے شولہ جان مطلب زندگی سفید اور سیاہ یہ آپس میں متضاد ہیں اور دوسرے مصرے میں جلا اور بجھا یہ آپس متضاد ہیں تو یہ دونوں سنت تضاد کہلائیں گے جبکہ نفس نفس یہ دو لفظ اکٹھے آئے ہیں ایک کے بعد دھورائے گئے ہیں تو یہ شائری میں اس کو سنت تقرار کہیں گے تشریح کی طرف آتیں پہلا شیف کوئی تو ہے جو نظام حستی چلا رہا ہے وہی خدا ہے دکھائی بھی جو نہ دے نظر بھی جو آ رہا ہے وہی خدا ہے شائر اس شیر میں خدا بھزرگ و برتر کی تعریف کرتے ہوئے کہتا ہے کہ رب کائنات نے اپنی ذات کو نہایت آلہ اور امدہ طریقے سے منوایا ہے وہ بظاہر نظر نہیں آتا مگر اس کی تخلیقات اور کائنات میں کارفرما اس کا منظم اور مربوط نظام اس کے ہونے کی گواہی دے رہا ہے کائنات کا یہ نظام اپنے اپنے دائرہ اکار اور اپنے دارے اختیار کے اندر اس قدر جامعہ اور مکمل ہے کہ بغیر کسی چلانے والے کے خود نہیں چل سکتا اللہ کا وجود عزل سے ہے بقول غالب نہ تھا کچھ تو خدا تھا کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا سورج کا اپنے مقررہ وقت پر تلوع غروب ہونا موسموں کا تغیر تبدل چاند زمین اور دیگر سیاروں کی مخصوص گردش کائنات کی وسطوں میں پھیلی کے اکشائیں وغیرہ اس کی قدرت کاملہ کی نشانیاں ہیں اگر کوئی اس کائنات کا چلانے والا نہ ہوتا تو کائنات کا یہ نظام بے ہنگم ہو جاتا دن رات کا فرق مٹ جاتا لیکن دنیا کا نظام نہایتی نظم و ضبط سے چل رہا ہے جو کسی بڑے منصوبہ ساز کی غم مازی کرتا ہے اور وہ صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے شیر کے دوسرے مصرے میں شاعر اللہ کی صفت غیب کی تعریف کر رہا ہے ظاہری آنکھ سے نظر نہ آنے والی ذات نے کائنات میں جا بجا اپنے نشانیاں رکھ چھوڑی ہیں جنہیں دے کر اللہ کی ذات پر ایمان لائے جا سکتا ہے بقول شاعر خدا ایسے احساس کا نام ہے رہے سامنے اور دکھائی نہ دے اس طرح ایک اور شیر ہے لاکھ پردوں میں ہے تو بے پردہ سو نشانوں میں بے نشان تو ہے دوسرا شیر وہی ہے مشرق وہی ہے مغرب سفر کریں سب اسی کی جانب ہرائینے میں جو اکس اپنا دکھا رہا ہے وہی خدا ہے یہ شیر اس خیال کی اکاسی کرتا ہے کہ خدا ہما گیر ہے اور ہر سمت میں پایا جاتا ہے اللہ کی ذات انسانی سمجھ سے بالاتر ہے مذکورہ شیر اس تصور پر روشنی ڈالتا ہے کہ چاہیے کوئی سفر کرے یا دیکھے آخر اکار تمام راستے خدا کی طرف جاتے ہیں اس تناظر میں مشرق اور مغرب کی علامت خدا کی ہر جگہ موجودگی کی نشاندہی کرتی ہے مشرق اور مغرب کا ذکر خدا کی تمام سمتوں میں موجود ہونے کی نشاندہی کرتا ہے جو ہر ایک کو اپنی طرف سفر کرنے کی دعوت دیتا ہے اللہ نے بھی فرمایا ہے کہ سب نے لوٹ کر اسی کی طرف آنا ہے دوسرے مسرے میں شاعر کہتا ہے کہ کائنات کی ہر شے چاہے وہ ریت کے ذرے کی طرح چھوٹی ہو یا کسی بڑی چٹان کی مانت ہر شے میں اللہ کی ذات کا عکس نظر آتا ہے آئینے میں اکاسی کی منظر کشی اس خیال کو پیش کرتی ہے کہ ہم جو کچھ بھی دیکھتے ہیں وہ بلاخر خدا ہی کی اکاسی کرتی ہے بقول شاعر وہی ہے کائنات اور اس کی مخلوقات کا خالق نباتاتو جمادات اور حیوانات کا خالق یوں سمجھ لیجئے کہ ہر انسان ایک آئینے کی طرح ہے جو خدا کا عکس دکھاتا ہے یعنی ہر شخص میں خدا کی صفات رحمت محبت اور انصاف کا عکس نظر آنا چاہیے اس طرح اس شیر کے ذریعے ہمیں یاد دلائی گیا ہے کہ ہمیں دوسروں کے ساتھ انصاف اور محبت کے ساتھ پیش آنا چاہیے کیونکہ خدا ہر جگہ موجود ہے اور ہر انسان خدا کا عکس ہے تیسرا شیر تلاش اس کو نہ کر بھتوں میں وہ ہے بدلتی ہوئی رتوں میں جو دن کو رات اور رات کو دن بنا رہا ہے وہی خدا ہے اس شیر مشاعر اللہ پاک کی حکمت اور اس کی قوت تخلیق کی تعریف کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بھتوں یعنی مادی اشیاء میں تلاش نہ کرو بلکہ اس کا عکس تو کائنات کے ذرے ذرے میں موجود ہے اور دیکھا بھی جا سکتا ہے دن اور رات کا نظام اسی کے حکم سے ایک نظم و ضبط میں چل رہا ہے وہی دن کو رات میں اور رات کو دن میں بدلتا ہے ہر ذی شعور شخص اللہ تعالیٰ کی عظمت و دانائی کا معترف ہے اللہ تعالیٰ کو بدلتے ہوئے حالات اور بدلتے ہوئے موسموں میں تلاش کیا جا سکتا ہے کیونکہ موسموں کا اپنے مقررہ وقت پر بدلنا اللہ کی ہی حکمت کی نشانی ہے اللہ کی ذات مخفی ہو کر بھی ظاہر ہے بقول شاعر یہ سرد و گرم خوشک و تر اجالہ اور تاری کی نظر آتی ہے سب میں شان اسی کی ذات باری کی گویائے شیر اس خیال کی اکاسی کرتا ہے کہ ہمیں خدا کی طاقت اور حکمت پر یقین رکھنا چاہیے کسی کو سوچو نے کب سراہا وہی ہوا جو خدا نے چاہا جو اختیار بشر پہ پہرے بٹھا رہا ہے وہی خدا ہے یہ شیر مشاعر اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ اختیار اور اس کی طاقت کا اعتراف کر رہا ہے یہ شیر انسان کی ناتوانی اور خدا کی طاقت اور اختیار کی بہترین ترجمانی کرتا ہے یہ شیر مشاعر کہتا ہے کہ پوری کوشش کے باوجود بھی انسان کی کوئی طاقت نہیں کہ اپنے مقدر کو بدل سکے اگر ہم کسی چیز کی خواہش کریں یا اس کو حاصل کرنے کے بارے میں سوچیں اور اس کی حصول کے لیے جد و جہد بھی کریں مگر ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے انسان کو اللہ نے محدود اختیارات سے نوازا ہے اور ان محدود اختیارات کا مطلب یہ ہے کہ کوئی انسان کسی دوسرے انسان پر اپنی طاقت مال حکومت اور حسن کی بدولت ظلم و زیادتی نہ کرے اگر انسان اپنے ان اختیارات سے تجاوز کرے گا تو جزا و سزا کے مرحلے سے گزارا جائے گا اس لئے انسان کو اپنی محدود اختیارات کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے کیونکہ ان میں اللہ کی کوئی نہ کوئی حکمت پوشیدہ ہے نظر بھی رکھے سماعتیں بھی وہ جان لیتا ہے نیتیں بھی جو خانہِ لا شعور میں جگمگا رہا ہے وہی خدا ہے یہ شیر اللہ کی قادرِ مطلقیت اور حماگیریت کی اکاسی کرتا ہے اس بات پر زور دیتا ہے کہ وہ ہر چیز کو دیکھتا سنتا اور سمجھتا ہے اس شیر میں اللہ کی صفاتِ مطلق سب کچھ دیکھنے والا یعنی البصیر سب کچھ سننے والا السمی اور سب کچھ جاننے والا العلیم کو بیان کیا گیا ہے اللہ اپنے کامل علم سے ہمارے نیتوں کو جان لیتا ہے جیسا کہ ارشاد ہے کہ ان عمل اعمال وبالنیات یعنی اعمال کا دارمدار نیتوں پر ہے اللہ پاک ہمارے ہر عمل کے پیچھے چھپی نیت کو جانتا ہے دوسرے مصرے میں لفظ خانہِ لا شعور غور طلب ہے عام تصور کے مطابق لا شعور دماغ میں موجود ایسی یادداشتوں کو کہا جاتا ہے جو عموماً انسان کی خواہش یا حسرت کی حیثیت میں اس کے ذہن میں موجود ہوتی ہیں جنہیں یا تو وہ بھولا چکا ہوتا ہے یا ان کے پورا کرنے کی استطاعت نہیں رکھتا شاعر کہتا ہے کہ اللہ کی رسائی انسان کے لا شعور میں بھی ہے یعنی انسان کی سوچ اور نیت تک اللہ سے پوشیدہ نہیں ہے غرض یہ ہے کہ خدا کا علم ہر چیز پر محیط ہے بشمول اس کے کہ جو ظاہر ہے اور جو کش انسان کے باطن میں پوشیدہ ہے وہی خالق ہے دل کا اور دل کے نیک ارادوں کا کسی کو تاجے وقار بخشے کسی کو زلت کے غار بخشے جو سب کے ماتھے پر مہر قدرت لگا رہا ہے وہی خدا ہے یہ شیر اس خیال کی اکاسی کرتا ہے کہ خدا حتمی اختیار کا مالک ہے جو افراد کی تقدیر اور حیثیت کا تعین کرتا ہے اس کی حاکمیت کائنات کی غصتوں میں ہر جگہ پھیلی ہوئی ہے اللہ ہی تقدیر عزت اور زلت کے فیصلے کرنے والا ہے جیسا کہ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا وَتُعِزُّ مَنْ تَشَا وَتُزِلُّ مَنْ تَشَا یعنی وہ جسے چاہتا ہے عزت سے نوازتا ہے اور اس سے چاہتا ہے زلت دیتا ہے مہر قدرت سے مراد ہے کہ نیک لوگوں کی پیشانیوں پر دن اور رات کی عبادات یعنی نماز و تحجد کی وجہ سے جو نشان پڑ جاتا ہے وہ گویا اللہ کی طرف سے مہر ہے جو روز قیامت روشن ہوگی سورہ فتح میں اللہ کے ارشاد کا مفہوم ہے آپ انہیں دیکھیں گے کہ وہ سجد اور رکو کر رہے ہیں اور اس کا نشان ان کے چہروں پر سجدوں کے اثر سے ہے سفید اس کا سیاہ اس کا نفس نفس ہے گواہ اس کا جو شولہ جان جلا رہا ہے بجھا رہا ہے وہی خدا ہے اس شیر کے پہلے مصرے میں شاعر نے محاور سفید و سیاہ کا مالک کو نہایت امدگی سے استعمال کیا ہے شاعر کہتا ہے کہ اللہ پاک کی ذات مختارے کامل ہے ہر شیر صرف اور صرف اسی کے حکم کے تابعے ہے وہ ہر سو ہے اس کا جلوہ ہر طرف اور ہر شیر میں نظر آتا ہے اور اس کے مالک کو مختار ہونے کی گواہی ہر ہر چیز دے رہی ہے لیل و نہار کی گردش اسی کے حکم اور اختیار سے ہے ہر نفس ہر زیرو اس کی وحدانیت وجود اور طاقت کی گواہی دے رہا ہے وہ ہر شیر پر قادر ہے جیسا کہ قرآن مجید میں بھی ہے بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے دوسرے مصرے جو شولہ جان جلا رہا ہے بجھا رہا ہے وہی خدا ہے میں خدا کی بے نظیر طاقت کو بیان کیا گیا ہے خدا وہی ہے جو زندگی بھی دے رہا ہے اور موت بھی دے رہا ہے چاہے کوئی نیا وجود دنیا میں آ رہا ہے یا پہلے سے موجود نفس کو نئی زندگی دے رہا ہے یہ سب اللہ کا کمال ہے حیات و مماد کا سلسلہ اللہ کے اختیار میں ہے جو زندگی دے رہا ہے